اسلام علیکم دوستو آج کا سفر گرین بس کا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو چلتے ہیں کیسا بنایا ہے اسٹیشن اور کیسا ہے یہ پورا سفر ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ پھلال تو اوپر یا رہا ہوں تو یہ سڑھیاں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان سڑھیوں کا استعمال جانتے ہیں لفٹ بھی مجھوز ہے لئے لوگوں کے لیے یہ اسٹیشن ہے فائل ستار کا تو بیو آپ کو دکھا رہا ہوں کبھی بسوں کا آنا اور جانا دونے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے بہترین تحفہ جو ریور سفائی بھی ہو رہی ہے اور آپ ٹگرڈ گھر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کرائے یہ ہے ٹگرڈ کانٹر اور پھر جو جسین ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں جی دوستو کارڈ بھی بنوالی ہے اور اب میں جا رہا ہوں نیچے کی جانب جہاں اپنی منزل کی طرف مجھے وہ بس لے کے جائے گی جو کراچی کے شہریوں کا ایک خواب تھا دائیں بھائیں آپ ٹرافک کا وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں فائل ستار کے یہ اسٹیشن ہے اور اب میں اس اسٹیشن میں داخل ہونے جا رہا ہوں دیکھتے ہوں ہاں کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اچھا ہی سلوک کیا نئی سرویس ہے یہ تین سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس کارڈ کو پنچ کرنے کے بعد آپ کی کارڈ دیکھ رہے ہیں کارڈ جو ہے پنچ کرنا ہوگا اور اب آپ کو یہاں ویڈ کرنا ہوگا یہ فائل ستار کا اسٹیشن اور آواز شہدل کی آ رہی ہے لیکن میں انتظار کر رہا ہوں بس کا کافی خوبصورت اسٹیشن کیونکہ اسلام آباد اور لاہور کی میٹرو پہ بھی میں سفر کر چکا ہوں وہاں تو خوبصورت اسٹیشن سے استقبال کرتے تھے یہاں کا اسٹیشن بھی بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فائل ستار کی اس بریس سے یہ گرین بس گزرے گیا ہے تو راستے میں آنے والی ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ کوشش کروں شیئر کروں جو میرے دائیں اور بائیں ہوں گے اور یہ بس کا خوبصورت سا جائزہ آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے سکون سے سب سفر کر رہے ہیں میری درہاں سب ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے چالنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تو میں کیونکہ لاہور اسلام آباد کراچی کے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سرویسیز ہمارے لئے ہوتی ہیں اتنی حفاظت ہم میں ہی کرنی ہوگی کیونکہ یہ ہماری ہی پیسوں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں تو کافی خوش رہ جوی آپ کو نظر آ رہا ہے بس کے اندر کا اس وقت فائسٹار سے ہم ہیدری کی جانے گامزن ہیں تو یہ سفر آپ کے ساتھ چلتا ہے یہ اب ہم ہیدری کے سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں تو ہیدری بھی کو کئی ایک اہم مارکٹ ہے کراچی کی تو یہاں پہ بھی ویسے ہی آپ کو یعنی کہ رش بھی نظر آتا ہے سٹاپ پہ کھڑا ہوئے اس وقت ہم کیٹی یہ چھرنگی کے اوپر سے سفر کر رہے ہیں جب راستے ہوں آسان تو منزلوں پہ آدمی جلد پہنچ جاتا ہے منزلیں قریب ہو جاتی ہیں بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے اب آج میں بہت ہلکی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آس پاس لوگ ہیں ان کو بھی ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے صرف اپنی ذات کی بات کرنے کے لیے مقصد آپ تک یہ خوبصورت مناظر شیئر کرنا تھا اسٹیشن سے نگلتے ہی یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے کافی خوبصورت بھی ہوئے کراچی کے خوبصورت مناظر بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ کراچی ہے بہت خوبصورت اس کا جتنا بھی آپ خراب ہمیج دیکھا لیں لیکن کراچی کراچی ہے یہ سفر اچھا سفر پپلک بیٹھی ہوئی ہے انجوائے کر رہی ہے ایک عجیب کیفت ہے پپلک کی بھی کیونکہ وہ اتنے آرام سے سفر پچھلے پچاس سال میں تو کراچی کے شعریہ نے نہیں کیا بچپن میں لوگوں نے شاید کسی نے ٹرام چلتے دیکھی ہو یا سلکولر ریلوے کے سفر تو وہ ان کے لئے شاید یادگار ہو لیکن گرین بس نے ان کو وہ سوالت مہیا کی ہے جس کا وہ صرف سنتا تھا گرین بس کے وہ سفر آپ دیکھ رہے ہیں بیچ کی وہ چند مناظر یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں بیٹھے ہوگا کافی اچھا لگ رہا پبلک بھی اور سامنے کا مناظر بھی ایک ساتھ آپ دیکھ رہا اوپر سے یہ سفر جی ہاں بہت ہی زبردست ویو ہے کہ آپ پرسکون انداز سے یہ سفر کر رہا ہوں گولی مارک کا یہ اسٹیشن جو بلندی پہ ہے اس وقت ہمارے برابر میں موجود ہے اور یہ گولی مارک کا اسٹیشن اس وقت یہاں پہ بھی جیسے سٹاپ آیا تو دروازہ بھی کھلا اور یہاں سفر کرنا ہوں ان لوگ کے لیے کیا سوالہ کا سکون سے اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ریلیکس ہو کے اتر رہے ہیں وہ چلتی بسوں سے اترنا نہیں ہے ریلیکس ہو کے اترنا یہ آپ خوبصورہ دیکھ رہے ہیں گولی مارک کا فضائی صاحب کہتے ہیں جائزہ جیسے ہمارے وزیراعالہ اور وزیراعظم صاحب اب ہم صدو برکر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں تو اس وقت آپ کو وہی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ فضائی سے جو ہے گولی مارک کا جائزہ لے رہے ہیں کیسے گھر بنے ہوئے ہیں دونوں طرف کا اور بہت پہ سکون سفر جیسے ہم پٹیڑ پاڑا سے گزر ہیں یہ سوری لس بیلہ سے ہم نے وہ گزریں گے گولی مار ہی چل رہے ہیں یہ پانے کے ٹنکیوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا اس وقت ہمارا سفر گولی مار ہی کے راستے پہ ہے اگلا سٹیشن اس پہ لاؤ گا تو اس وقت ہم پٹیڑ پاڑا سے گزر رہے ہیں پٹیڑ پاڑا سے گزر رہے ہیں پبلک بھی کافی خوش ہے کہ بہت ہی اچھا سفر انہیں محسوس ہو رہا ہے اس وقت ہم پٹیڑ پاڑا پہ پہنچ چکے ہیں نیکس گروہ مندر سے ہوتا ہے جب یہ نمائش پہ پہنچے گی تو آپ اندازہ لگائیں ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے اور آگے ٹاور جانے والے ٹاور جا سکتے ہیں صدر جانے والے صدر جا سکتے ہیں آپ کو یہ گروہ مندر پر موجود مسجد کا وہ خوبصورت گمبت بھی نظر آ رہا ہے سکرین پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کونسا سٹیشن آ رہا ہے یہ تمام وہ شرائط اور ثوابت بھی یہ ہیں سفر کرتے ہو آپ کو کیا گھنٹ ہیں یہ پٹیل پڑا کا سٹیشن ہے یہ بھی اسی طرح بلندی پر ہے اور ہر سٹیشن پہ آپ کو صفائی بھی نظر آ رہا ہے یہ گروہ مندر کا ویو لیاکتابال جانے والا راستہ نیو ٹان مدرسے جانے والا راستہ اور یہ وہ خوبصورت ویو منزل کی طرف روان دفعا یہ گرین بس اور اور بہت بیارا قائد آدم کا مزار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں گرین بس کے سفر میں ہم مزار قائد کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد آخری منزل جو ہے وہ نمائش ہوگی اس گرین بس کی تو یہ خوبصورت منزل آپ کے ساتھ گرین بس کے طرح شیئر کر رہا ہوں کہ گرین بس نے گھنٹوں کا سفر منٹو میں تیہ کرا دیا اور برابر میں ٹرائفک بھی روان دفعا ہے اب ہم انڈر باس میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ سفر کے وہ لمحات جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مختلف شہروں میں رہتے ہوئے ان مختلف چیزوں سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ معلومات میں بھی اضافات ہے اور یہ نیشی کا وہ خوبصورت ویو ہے جو گرین بس کا آخری سٹاپ ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کو بھی ریزین کیا گیا ہے تو یہ اس سٹاپ پہ سفر ہمارا تکمیل کو پہنچا تو یہ وہ نمیش کا اسٹیشن ہے کافی خوبصورت اسٹیشن ہے اور میری طرح کہ بہت سے اس شہر سے محبت کرنے والے اس وطن سے محبت کرنے والے اس خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرو میں محفوظ بھی کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اترنے کے بعد کے بھی تو چلتے ہیں آگے کی طرح کیونکہ اب ہمارا جو راستہ ہے وہ اوپر کی جانب جانا پڑے گا ہمیں میڈ روڑا پہ جانے کے لیے تو یہ سڑھییں چڑھی جا رہی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ راستہ یہاں کا کیسے بنا ہوا ہے بہت زبردست ویو ہے ہر اسٹیشن کا ویو بہت اچھے انداز سے انہوں نے بنائے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت مناظر اور یہ پبلک کی خوشی کا اظہار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی خوش ہو رہے ہیں بہت باہر جائیں گے تو دیکھتے ہیں جی یہاں سے باہر کیسے جانا ہے انہی سے معلومات بھی بہت آیا 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 پہلے 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 یہ لے اس طرف آجائیں آپ لوگ یہ اسی طرح پھر آپ نے کارڈ اپنا پنچ کیا تو یہی راستہ ہمیں باہر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کبھی زبردست دوستو اس مشین کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں جب آپ آنے کے بعد اپنے کارڈ کو اس بلیک کلر پہ رکھیں گے تو آپ کو امونٹ بتا دی جائے گی کہ آپ کے کارڈ میں ایک وقت کچھنا بیلنس موجود ہے دو سو روپے کا یہ کارڈ بنا اور اس میں سمجھلے سو روپے کا بیلنس تھا ابھی انہوں نے شاید تھرٹی فائیو روپیز چارج کی ہیں میرے پائی سٹار سے لے کر نمائش تک تو یہ وہ چیز تھی کہ آپ کو بتانے کا مقصد بھی کہ سفر بہت سولد والا ہو گیا ہے آپ اپنی چیزوں کو جو ہے آپ نے یوں اٹھایا تو یہاں سکرین سے بھی کارڈ کا بیلنس ہٹ گیا ہے تو یہ معلومات بھی ساتھ ساتھ دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اگر ہم یہاں آتے ہیں کارڈ بھی بنواتے ہیں تو تو کیسے وہ ریچارڈ ہو پر اس وقت آپ جو کارڈ دیکھ رہے ہیں اس کارڈ کا مقصد قائد یادم کا مزار پہ آنا ان کی لئے آسان ہو گیا پورے کراچی سے کہ وہ نمائش پہ آئیں اس سفر کے ذریعے اور پھر میں وہاں دعا ہوں تو ابھی خوبصورت ویو میں سامنے لیڈیز آ رہی تھے میں شاید سیڈیو کرنا بنا ہوں لیکن یہ خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ چڑھیے نہیں چڑھ سکتے تو اس احولت سے بھی آپ فائدہ اتھا سکتے ہیں تو یہ نمائش تو یہ اب ہم یہاں سے بہار آ چکے ہیں اور بہت ہی سبزاس نمائش کا یہ سفر